کیسے ہو بھائی سارے آپ تو یہ نیوز تو آپ کو مل گئی ہوگی کہ ڈونالڈ ڈرم کے کسی نے گولی مارنے کی کوشش کری گولیوں کے کان کو چھوکے نکل گئی ہے تو یہ بس ایک نیوز لیکن مجھے اس کے اراؤنڈ بہت ساری باتیں کرنی تھی جو انڈیا کو بھی فرق ڈالتی ہے اب اپنے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ نیوز تو آتی ہے لیکن وہ ریلیونسی کے ساتھ نہیں آتی لوگوں کو سمجھا نہیں پاتی کہ کسی چیز کا ہونے سے انڈیا پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کے نا ہونے سے کیا اثر کیا پڑتا ہے امریکن پولٹکس ہے ہمارا کیا لینا دینا ان کے مارکٹ سے کیا لینا دینا جب تک یہ چیزیں لوگوں کو بتانی چلنے شروع ہوں گی تو ان کی جو awareness ہے وہ اس scale میں بڑھنی پائی گی اس لیے جو یہ نیوز ہے اس کے اراؤنڈ کی جو باتیں ہیں sensible باتیں وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش آج کروں گا تو باز شروع کرتے ہیں ٹرمپ کے جس بندے نے گولی مارنے کی کوشش کری پہلے تو ایف بی آئی نے اس کا جو نام ہے وہ پبلک نہیں گرا بعد میں اس نام کو پبلک گرا تھومس میتھیو کروکس بندے کا نام تھا اور اس بندے نے جو گولی چلائی وہ ایک سو تیس یارڈز پہ کھڑا تھا ڈونالڈ ٹرمپ سے بندے کے ہاتھ میں ایئر فیفٹین سیمی اوٹومیٹک رائیفل تھی جس سے اس نے کئی ملٹیپل راؤنڈز فائر کریں اب عجیب بات یہ آتی ہے کہ امریکہ جیسے کنٹری کے سیکریٹ سرویسز کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا کیا پھر کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں جیسے ایک بندے نے انفرم کیا ہوتا آتھارٹیز کو کروکس کے بارے میں کہ بھائی اس پہ شک ہے یہ کچھ عجیب سا کر رہا ہے لیکن پھر بھی آتھارٹیز نے کوئی خاص اس پہ کاروائی کری نہیں پھر یہ جو بھی ہوا یہ مسئلہ آگے تھوڑا اور سلجکی آئے گا کہ کیسے وہ اتنی زیادہ سیکیورٹی بریچ ہو گئی لیکن فلال کی سچویشن یہ ہے کہ ٹرمپ کو اس سے سیمپیتی تو ملے گی ملے گی الیکشنز آ رہے ہیں اور کئی سارے لوگ ڈونالڈ ٹرم کے سپورٹ میں بھی آ گئے جیسے ایلن مسک نے خودی ٹوئیٹ کیا پبلیکلی وہ ان کے سپورٹ میں ہیں اب کرتے ہیں اس کے ایراؤنڈ کی بات ہے پہلی چیز آتی ہے کہ آنے والی الیکشنز میں ڈونالڈ ٹرم جیت بھی سکتا ہے یو ایس میں 538 ایلیکٹورال ووٹس ہے پریسیڈینشل الیکشن میں جو بھی بندے کھڑے ہیں ان میں جو بھی 270 ایلیکٹورال ووٹس لے لے گا وہ پریسیڈینٹ بن جائے گا بہت سیمپل کونسپٹ ہے اب جو کمپیٹیشن ہے بائیڈن اور ڈونالڈ ٹرم کا وہ نیک تو نیک کمپیٹیشن ہے تو ابھی یہ کہنا کہ کوئی کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے یہ کچھ شورٹ ہی نہیں ہے یہ آنے والے ٹائم میں پتہ چلے گا دھرے دھرے لیکن اگر نیک تو نیک کمپیٹیشن رہتا ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جو پریسیڈینشل کنڈیڈیٹ ہے وہ 270 سیٹ نہیں لاباتا ایسی سیچویشن میں انڈیا کی طرح ہمہاں پر نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسری پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ کوالیشن کر لو گھٹ بندن کر لو اگر معاملہ اٹک گیا تو پھر ہاؤس آف ریپرزیڈیٹیوز یہاں پہ وٹنگ ہوتی ہے اور ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پریسیڈینٹ کون بنے گا ہاؤس آف ریپرزیڈیٹیوز کا بھی بڑا سیمپل سا کونسپٹ ہے 50 سٹیٹس ہیں یو ایس میں 50 سٹیٹس کو 50 ووٹس ہیں ایک ایک ووٹس اب کو سب اپنا ووٹ ڈالیں گے کہ انہیں کون پریسیڈینٹ چاہیے اگر ایسے سینیریوز کرییٹ ہوتے ہیں تو پھر ٹرمپ کے چانسز بہت ہائی ہیں بننے کے کیونکہ اس ٹائم سٹیٹس کے معاملے میں 26 سٹیٹس میں ریپبلکنز جو ٹرمپ کی بارٹی ہے ان کا کنٹرول ہے اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا تہیس سٹیٹس پہ کنٹرول ہے تو یہاں سے تو ٹرمپ کی جیت ہو جائے گی خیر ابھی الیکشنس آئیں گے پتہ چلی جائے گا اب بات کرتے ہیں جیسے کمپنیز نے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اپنی جو مینوفیکچرنگ کا پورا حساب ہے اس کا کچھ پارٹ انڈیا یا ویتنام میں مووو کریں گے انہوں نے مووو بھی کیا اس کا ریزن ہے ریپبلکنز یا ٹرمپ کی جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ ایک طریقے سے بڑی سٹریٹ فورورد کام کرتے ہیں اگر انہیں چائنا وہ کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ کلیر کٹ کھلے عام کریں گے اور یہی انہوں نے پہلے بھی کیا ٹرمپ کے ٹائم میں یو ایس اور چائنا میں ایک ٹریڈ وارڈ شروع ہو گیا تھا ٹرمپ نے بہت سارے بلیانس آف چائنیز پروڈکٹس پہ ٹریف لگانے شروع کر دیا تھے اور جب یہ ٹریف لگیں گے تو جو کمپنیز جنہوں نے اپنا سیٹلمنٹ کر رکھا ہے چائنا میں وہ مووو کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ چائنا پہ تو ٹریف لگ گیا ہے اسی وجہ سے انڈیا اور ویتنام اور ایسے اور جو کنٹریز ہیں وہاں صرف ہونے کی کوشش کمپنیوں نے یا تو سوچنا سٹارٹ کر دیا تھا یا آلریڈی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اس میں بڑی بڑی کمپنیز تھی گوگل مایکروسوفٹ امیزون ایپل اگر ایسا ہوگا تو افکورس اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے کہ انڈیا کی بہت ہلپ ہوگی انڈیا میں ایمپلائیمنٹ بڑھے گی لوگوں کو زیادہ جوپس ملیں گے اور انڈیا کی ایک آنمی گروہ کرے گی اب جوپسے آدھایا کہ ایک بات میرے کو آپ سے کرنی تھی کہ تائم اب اے آئی کا آگیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آگیا ہے اور ایک یہ یونیورسل فیکٹ ہے ٹرث ہے کہ جیسے اے آئی آئے گا تو لوگوں کی کچھ جوپس تو وہ لے گا ہی لے گا سمپل سی بات ہے کمپنیز رن کرتی ہیں ریونیو کے لیے پروفٹ کے لیے اور جو لوگ وہ اے آئی سے کرا سکتے ہیں کم پیسوں میں کرا سکتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو جو بردستی کیوں رکھیں گے جہاں جیسے پیسہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن ایک اور چیز یونیورسل فیکٹ ہے کہ اے آئی آئے گا تو کچھ جوپس جائیں گی لیکن کچھ جوپس کریٹ ہوں گی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پریکٹس کر رہا ہے ان لوگوں کی جوپس بڑھیں گی اسی لیے میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا ایک تین گھنٹے کا فری چیٹ جبیٹی اور اے آئی ورکشاپ ویسے تو یہ ورکشاپ پیڈ ہوتی ہے لیکن جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میری ویورز ہیں ان کے سٹارٹنگ ہزار میمبرز کے لیے یہ فری ہوگی آپ کو بس کرنا کیا ہے کہ آپ کو دیسکریپشن میں دیئے لنک پر کلک کر کے وہاں سے ریجسٹر کرنا ہے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے خود بھی اس ورکشاپ کو گو تھروں کیا تھا اور میرے کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا کافی hack سیکھنے کو ملے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی ٹولز کے بارے میں بندنا چاہے ٹیک سے ہو چاہے نون ٹیک سے ہو یہ ورکشاپ سبھی کے لیے ہے سیلز, مارکیٹنگ, ایچ آر اوپریشن, آنٹروپنر یا فریلانسر کوئی سے بھی فیلڈ کا ہو یہ کورس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کر سکتے ہو الگ الگ سکلز سیکھ کے جیسے ایکسل ڈیٹا انیلیسس پرسنل برینڈنگ اسے آپ کو کیا ملتا ہے سمارٹ جوب ہنٹنگ تین گناہ سیلری ہائک دس گناہ کریئر گروت آلریڈی دس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس ورکشاپ کو اٹینڈ کیا ہے اور وہ اپنے کریئر میں اچھا کر رہے ہیں گروہ کر رہے ہیں تو دیر نہیں کرنی چاہیے لنک دسکرپشن میں ہے اور پھر سے بتا جاتا ہوں کہ سٹارٹنگ کے جو ہجار بندے ہوں گے صرف ان کے لیے ہی ورکشاپ فری ہوگی فاسٹ مووving ورلڈ میں آپ کو بھی ٹائم ٹو ٹائم اپگریڈ ہونا پڑتا ہے ریجسٹر کرو ورکشاپ میں اور اپگریڈ کرو اپنے آپ کو واپس آتے ہیں مین ٹاپک پہ تو یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہوگی کہ ٹرمپ کا جو اپروچ ہے چائنہ کی طرف وہ کافی اگریسیو ہوتی ہے اور یہ کئی اور جگہ بھی دیکھی گئی ہے جیسے قوارڈ جو گروپ ہے انڈیا آسٹریلیا جیپین یو ایسے یہ موسٹی چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گروپ فورمیشن ہوئی تھی اب ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن تو اس میں بہت زیادہ انٹریسٹڈ تھی لیکن جیسے ہی بائیڈن گورنمنٹ میں آئے تو سسٹم تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا کئی ساری میٹنگز ایسی تھیں جو بائیڈن نے میس کری یہ دکھائی دے رہا تھا کہ بہت زیادہ سیریس وہ اس گروپ کو لے کے نہیں ہے یہ چائنہ کو لے کے سین ہو گیا دوسری چیز جو ٹرمپ کا ٹرمپ کو لے کے یا ٹررریسٹ ایکٹیوٹیز کو لے کے جو سٹانس رہتا ہے وہ بھی بڑا اگریسیو رہتا ہے ان فیکت جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے تب پاکستان کو ملیٹری ایڈ ملا گرتی تھی یو ایسی کی طرف سے وہ ملیٹری ایڈ اول موسٹ سسپینڈ گر دی گئی تھی ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن دوارہ یہ بولتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹررریزم کے لیے انف کاؤنٹر میجرز نہیں لیتا اس میں کنٹرول نہیں جماتا اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ملیٹری ایڈ پاکستان کو جب بھی ملے گی اس میں ہمارے سولڈرز کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان چاہے وارڈ چھیڑے چاہے اپنے سیپریٹس انفیلٹریشنز کرائے نقصان انڈیا کو جھلنا پڑتا ہے بعد میں جب دوبارہ بائیڈن گورنمنٹ آئی تو یہ جو ملیٹری ایڈ روکی گئی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھایا گیا بائیڈن ایڈمنٹریشن دوارہ تاکہ بیلنس کریئٹ ہو سکے سب کو میٹھی میٹھی گوری دینے کا جو کام ہے حالانکہ یہ جو ملیٹری ایڈ ہے یہ واپس اس پوزیشن تک بھی نہیں پہنچ پائی پہلے دو بلین ڈالرز تک مل جاتا تھا اب وہ نہیں ملتا تو یہ سمجھنا بھی بڑا مشکل نہیں ہوگا کہ اگر ٹرمپ ایڈمنٹریشن آتی ہے تو وہ ٹیلرزم کے خلاف ایگریسیو اپروچ رکھتی ہے یہاں بھی انڈیا کو کافی فائدہ ہی فائدہ ہے پھر آتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا کیا حساب ہے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اس دنیا میں پوری دنیا میں دو طرح کی آئیڈیلوجیز ڈیموکریٹک کنٹریز میں جیادہ تر چلتی ہیں ایک ہے لیفٹ ایک ہے رائٹ رائٹ مطلب وہی کنزرویٹیوز نیشنلیسٹیک لیفٹ مطلب لیبرلز اس میں پھر آگے بھی اور جونز کریئٹ ہو جاتی ہے اب ٹرمپ موڈی میلینی جو ہماری اٹلی والی ہیں یہ رائٹ کی طرف آتی ہیں کانگریس بائیڈن ایڈمنٹریشن یہ سارے لیفٹ کی طرف آتے ہیں تو ایک چیز تو شیورٹی سے ہوتی ہے کہ پورے ورلڈ میں ایک نہ کہی جانے والی دوستی تو ایک طرف کے جو گروپس ہوتے ہیں ان میں ہوئی جاتی ہے پولٹیکل پارٹیز میں ہوئی جاتی ہے یہی ریزن ہے کہ آپ اٹلی کی میلونی اور موڈی جی کے کس سے بھوجات سنتے رہتے ہو ابھی اگر آپ کچھ امریکن نیوز پڑھو گے تو ٹرمپ کو بہت سارے لوگ ڈکٹیٹر بول رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو ڈکٹیٹرشپ لاغو کر دے گا وہی چیت موڈی جی کے بارے میں بولی جارہی تھی تو یہ ڈکوڈ کرنا تو زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ ٹرمپ آنے سے کس پولٹیکل پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا اب ایک لاسٹ پوئنٹ کہ ٹرمپ آنے سے ایک چیز اور کافی زیادہ چینج ہونے والی ہے جو امریکن میں اس ٹائم یا پورے ورلڈ میں جو پرو پیلیسٹین پروٹیسٹ دیکھے جا رہے ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گے کیونکہ اس ماملے میں بھی جو ٹرمپ کا سٹانس رہا ہے وہ بڑا اگریسیو اور سٹریٹ فورڈ ہی رہا ہے ان کے پہلے ایسے بھی کمنٹس آئے ہیں کہ اسرائیل نے جو کام شروع کیا ہے جب سٹارٹنگ کا گازہ اور کانفلکٹ ہو رہا تھا اسرائیل کا تو وہ کام اسے اب ختم ہی کر دینا چاہیے جب ان کی پچھلی بار گورنمنٹ آئی تھی تو جو پیلیسٹین کو کافی سپورڈ ملا کرتا تھا یو ایسے کی طرف سے اسے بھی کافی حد تک کٹ آف کر دیا تھا کرمپ ایڈمنیسٹریشن نے بعد میں جب بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آئی تو اسرائیل کو بھی یو ایسے کا سپورڈ تھا اور پیلیسٹین کو بھی تھوڑا تھوڑا سپورڈ جا رہا تھا تاکہ پھر سے وہی والی بات کے بیلینس کریٹ ہو سکے ٹرمپ کا وہ سین نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ نے تو کافی بار یہ بھی ملٹیپل ٹائمز سنا گیا ہے کہ جتنے کالیجس میں پرو پیلیسٹین والے پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں جو سٹوڈنٹس انوالڈ ہیں اور وہ یو ایسے کے نہیں ہیں ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اور ان کا ماننا ہے کہ پیلیسٹین کی سپورڈ کی آڈ میں کچھ ٹررریسٹ ارگنائزیشنز کا سپورٹ یہ لوگ کرتے ہیں اور یو ایسے کے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز میں ان ساری چیزوں کا انوالمنٹ نہیں ہونے دیں گے یہ تو ہو گئی پوری ٹرمپ اور ان کے آنے نہ آنے کی سٹوری کیونکہ یہ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو بھائی کہ انڈیا میں کیا فرق پڑے گا اس بات کا کہ امریکن پولٹکس میں کیا چل رہا ہے اس کے علاوہ بس چھوٹی سی بات اور کرنی تھی جب میں ایک نیوز انیلیسز کری رہا ہوں تو بائی پول ایلیکشنز ہوئے تھے ابھی چودہ سیٹوں پہ اس میں سے دس سیٹے انڈیا الائنس جو پہلے ہوا کرتا تھا اب وہ ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں لیکن وہ جو بھی تھا بہت ساری پارٹیز کا جو کمبینیشن تھا وہ دس سیٹے جیتا وہاں پہ اور بی جی پی صرف دو سیٹے جیت پائی لگاتار یہ سینیریو کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جب بات کینڈیٹس پہ آتی ہے اور یہاں سے بھی جو میں پہلے بھی بہت دکھائی دے رہا ہے جو بی جی پی کو ووٹ پڑتے ہیں وہ سینیر لیڈرشپ کے لیے پڑتے ہیں موڈی جی یوگی جی یا جس کے لیے بھی آپ کو ووٹ لے رہے ہیں وہ لے جو کنڈیٹس کو لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے اور یہ کلیرلی اس میں دکھ بھی گیا بات جب کنڈیٹس پہ آتی ہے تو باقی کی پولٹیکل پارٹیز جو لوگ جیت رہے تھے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ بھائی بندہ دو بار سے جیت رہا ہے تو تیسری بار ٹکٹ کیوں نہ دے جبکہ جو آڈینس ہے جو لوگ ہیں جانتا ہے ان کا ویو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا بی جی پی کو یا موڈی جی کے نام پہ لیکن ہم اپنے ووٹ ڈال نہ نہیں چاہرے سیچوریشن کی لیمٹ بہت زیادہ پار ہو جاتی ہے نقصان یہ ہے کہ جو لوگل ایشیوز ہیں وہ کبھی اوپر تک پہنچی نہیں پاتے اور جانتا اور سینئر لیڈرشپ کے بیچ میں ایک گیپ کریئٹ ہوتا تھا جائے گا اور پرابلی اسی کا ریزلٹ اب دیکھنے کو مل رہا ہے اگر بی جی پی نے یہ کانڈیڈیٹس پہ کام کرنا سٹارٹ نہیں کیا تو یہ بہت نیگیٹیو ان کے لیے جانے والا ہے آنے والے ٹائم میں آنے والے الیکشنز میں کھری تنا ہی تھا یہ پورا نیوز انیلیسس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں